السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف يأتی اللہ بقوم يحبهم ویحبونه اذلت على المؤمنین اعزت على الكافرین یجاهدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلائِم ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاء صدق اللہ مولانا العظيم قابل صد احترام حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب امیر جماعتی السلامی ہن ونائب صدر آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورٹ ہمارے آج کے بہت ہی معزز وقابل احترام انجینئر محمد سلیم صاحب ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب محمد اشفاق صاحب مولانا الیاس فلاحی صاحب مفتی معز الدین قاسمی صاحب حافظ اقبال انساری صاحب مولانا مجیب اللہ صاحب و دیگر ذمہ داران جماعت اسلامی ہن یہ انتہائی ہمارے لئے خوشیہ اور مسررت کا موقع ہے کہ ایک اہم عنوان دیا گیا ہے میں حضرت والا اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا ہم میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ہم تہدل سے استقبال کرتے ہیں حضرت والا کا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ بورڈ کی میٹنگوں میں اکثر حضرت کے ساتھ رہنے کا موقع ملا قربت ملی کچھ مفید مشورے ملتے رہے آپ کی مشفقانہ ہمارے لئے نظریں ہیں اس اعتبار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قابل صد احترام حضرت مولانا جلال الدین عمری صاحب کو سنیں میں چند باتیں جو ضروری ہے وہ آپ سے ذکر کر کے رحصت لوں گا عزیز دوستو اور بزرگو اس وقت ملک اور ملت کو جو حالات درپیش ہیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا لاہی عمل مرتب کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سارے خاکے ہو سکتے ہیں منصوبے ہو سکتے ہیں پلان ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں تجاویز ہے مفید مشورے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں وہ ایمان مطلوب پر ہے نہ کہ ایمان موجود پر ہے ہمارا ایمان بہت کمزور ہے فس فسا ہے جب چھوٹے سے حالات آ جاتے ہیں تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں عالیٰ درجے کا جب اس امت کے اندر ایمان ہوگا تو وہ مقابلے کے لیے ڈھٹے رہے گی ٹکے رہے گی اور ان حالات کے تھپڑاخوں میں وہ متاثر نہیں ہوگی عالیٰ درجے کا ایمان کیا ہے حضرتِ صفیانِ صوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین تانبے کی بن جائے اور آسمان لوہے کا بن جائے پھر میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ روزی کیسے دے گا فرمایا کہ میں کافر ہوں اس لیے کہ میں نے ایسے خالق کو رازق مانا ہے جو بغیر شکلوں کے بھی دے سکتا ہے ایمان کا آلہ درجہ آلہ درجہ کا ایمان یہ ہے کہ جہاں غلط کام ہو رہا ہے غلط باتیں ہو رہی ہے وہاں آپ طاقت سے روکنا چاہیے کیا یہ ایمان ہمارے پاس موجود ہے ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اکثر بولتے ہوئے ہم سنتے ہیں ایک دوسرے کو کہ آپ کیوں روک رہے ہیں آپ کیوں ٹوک رہے ہیں آپ ایسی کیوں بات کرتے ہیں شیخ اپنی اپنی دیکھ میں کہا کرتا ہوں کہ یہود و نصارہ نے سازشی طور پر یہ جملہ ہمارے درمیان میں ڈال دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شیخ اپنی اپنی دیکھ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ اپنی نہ دیکھ تو دوسروں کی زندگی دیکھ یہ تعریف کی گئی تھی کہ وہ فقر و فاقع سے رہتے تھے لیکن جو ہے وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے کیا آج ہمارا مزاج یہ ہے کیا ہماری زندگی ایسی ہے کیا ہماری زندگی میں ایسے چند نمونے ملتے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہئے ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں اب ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں وطن سے وفاداری ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں اس ملک اسے ہم کو محبت ہے پیار ہے اس لئے ہم نے جینے اور مرنے کے سلسلے میں یہی رہنے کی قسمیں کھائی ہے اب جو حالات آئے ہیں وہ اب پہلے تو مسلمانوں کے لیے ہوا کرتے تھے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس وقت جو مسلمانوں پر صرف حالات نہیں ہیں بلکہ دینداروں پر یہ حالات ہیں داری اور توپی پر یہ حالات ہیں داری اور توپی کو سب سے پہلے نشانہیں بنایا جاتا ہے آپ ایمان کا اظہار کرنے کے واسطے میدان میں داری رکھ رہے ہیں یا توپی پہن رہے ہیں حالات کے مقابلے کے لیے آپ تیار ہو جائیے جیسے اس زمانے کے اندر وہ صرف کلمہ پڑھتے تھے اور حالات کے لیے تیار رہتے تھے آج ہمارا ایمان کمزور ہے اس ایمان کو آلہ درجے پر پہنچانے کی ضرورت ہے عزیز دوستو اور بزرگوں اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں فرقہ پرستی کا زہر جس انداز سے زہریر انداز سے جو ہمارے درمیان میں موجود ہے آئے دین ہم اقبارات کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے جانتے ہیں اس ملک کے اندر شاید پچاس ساتھ ستر سال کے اندر ایسے حالات نہیں ہوں گے جو آج نفرتوں کا بیج بویا جا رہا ہے نفرتوں کا ماحول ہے اس قدر کہ آج چلنا پھرنا دشوار ہے یہ کہا جا رہا ہے احتیاطی طور پر کہ آپ حج بیت اللہ کا ارادہ کیے ہیں لیکن آپ اپنی گاڑی کے اوپر جو ہے پھول کے ہار مت چڑھائیے اپنے آپ کی شراخت مت بتائیے آپ کوشش کیجئے کہ کسی خاموش طریقے سے آپ ائرپورٹ تک پہنچ جائیے یہ کیا ہے عزیز دوستو ہمیں سوچنا ہے کہ اس ملک کے ایسے حالات میں کمزور ایمان کے ساتھ ہم جی نہیں سکتے ہمارا ایمان پختہ ہونا اس قدر آلہ درجے کا ایمان ہونا کہ کوئی بھی برائی ہے اس کو ہمیں مٹانے کا آزم ارادہ ہونا چاہیے عزیز دوستو آج یہ زمانہ ایسا نہیں ہے تماشائی بننے کا زمانہ نہیں ہے جہاں حالات ہوں گے آپ کے محلوں میں آپ کے پڑوس میں آپ کی بستی کے اندر کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کسی غیر مسلم پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو آپ بے چینی کے ساتھ بے قراری کے ساتھ اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے قرآن نے کہا ہے یہ جذبہ اس وقت آتا ہے وَعِدُّوا لَهُمْ بَسْتَتَعْتُمْ مِنْ قُوَىٰ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ آپ اپنے دشمن کو یہ ثابت کر دیجئے کہ پلیز ہمیں کمزور مست سمجھئے ہماری کمزوری کو بزدلی کا ذریعہ مست سمجھئے مَا آن آزم الجواب وَلَاكِنْ مَا مِنَ الْعَسَدْ يُجِبُ الْقِلَابِ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جواب نہ دینے کو تم بزدلی مست سمجھو میں کسی کتوں کے بھوکنے کا جواب نہیں دیا کرتا ہوں میرے عزیز دوستو اس ملک کے حالات کے پیش نظر ہمارے اکابرین آل انڈیا مسلم پر حسن نابوٹ کے ذمہ داران جس انداز سے ہمیں رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں ہمیں اسے ان ہدایات کے اوپر اپنی زندگی کو لانا ہے اب تک کہ ہم اپنے لیے جیتے رہے آج ہم کو اس ملک کے لیے اور ملت کے لیے جینے کا عظم کرنا چاہیے یہی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ حضرت شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين